یعنی جب جرل مشرف ہمیں امریکہ کی جنگ میں لے کے گئے میں اس میٹنگ میں تھا میں اس کمرے میں تھا اسی کمرے کے اندر سارے پولٹیشنز بیٹھے ہوئے تھے جس کے اندر ہیڈز او پارٹیز بلائے تھے جس طرح باقی بھی تھے میں بھی تھا اسی کمرے کے اندر ہمیں کہا گیا کہ جی اگر ہم نے امریکہ کی حمایت نہ کی تو انگریزی کا لفظ ہی وونڈڈ بیر کی طرح ہیں ایک زخمی ریچ کی طرح ہیں وہ ہمیں بھی ہمیں نام غصے میں شاید ہم ہی نہ مار دیں اور مجھے یاد ہے میں نے بار بار میڈیا پہ پارلیمنٹ پہ ہر جگہ میں نے کہا کہ ہمارا اس جنگ سے کوئی لینا دینا نہیں تھا ناؤ گیارہ میں کوئی پاکستانی ملوث نہیں تھا ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے ملک کو کسی کی جنگ میں لے جائیں ہم ان کی مدد کریں اگر ان کے ملک میں دہشتگردی ہوئی ہے ہم دہشتگردی کے خلاف ہیں ہم ان کی مدد کرنی چاہیے لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم پاکستانیوں کو قربان کر دیں کسی کی جنگ میں اور پھر ہم نے غلطی کیا کی سب سے بڑی جنرل مشرف نے غلطی کی اسی کی دہائی میں ہم نے پاکستان فرنٹ لائن سٹیٹ بن گیا جی کہ ہم امریکہ کے حمایتی ہیں ہم اس کے ایلائے ہیں ہم سوویٹ یونین کے خلاف جہاد لڑ رہے ہیں ساری جہاد پاکستان کے قبائلی علاقے سے لڑی گئی اور باہر سے لوگ ہم نے بلائے اور ہم نے ان کو ٹرین کیا اور یہاں سے مجاہدین گروپز گئے ہم نے ان کی پوری حمایت کی ان کو بتایا کہ فورن اوکیپیشن کیونکہ ہم اس لیے لڑ رہے ہیں کہ افغانستان کے اوپر فورن اوکیپیشن ہے اس لیے ہم لڑ رہے ہیں جہاد اور سارے ہمیں بتایا گیا کہ کتاں بڑا پاکستان بڑا رول پلے کر رہے ہیں جیسے ہی وہ جہاد ختم ہوتی ہے سوویٹ یونین ہارتا ہے امریکہ یہاں سے چلا جاتا ہے سوویٹ یونین ہزت چلا جاتا ہے اور دو سال کے بعد وہی امریکہ جو ہمارا دوست تھا جس کے لیے جو ہم اکٹھے جنگ لڑ رہے تھے وہ ہمارے اوپر سینکشن لگا دیتا ہے پریسٹرل پریسٹرل سینکشن